بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے پہلے ویڈیو کو فل واش کریں تینک یو میں باہر مچھے ماشروف یو ریسپہ ارنیگ چکن پھرنے کے لیے ملونہی چکن دو بھائی سائز کے پیاس دو انچ کا ڈکڑا از رکھ کر دے اس کو باری قید کر رکھایا ہے اور ملونہی لسن کی ملونہی کے باری قید کر رکھایا ہے دو ٹماتر 5 سے 6 خریم ارچے ساپتت مصال میں میں نے ویڈیو درائم یاکینڈھ کے ایک اسر کنجھ کے ٹکڑے ہیں 20ٰ تی سپون صابق ایک ٹیبل سپون لسن اذرک کا پیسٹ آف کپ آئیل آف کپ یا اسے تھوڑا سا زیادہ اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے راکھ دیا ہے یہ گرم ہو چکے ہیں اب اس میں یہ ثابت مسالے ڈال دیں اب اس کو تقریباً ایک منٹ تک فرائی کریں جب اس میں سے کچھ بو آنے لگے تو اس میں چکن ڈال دیں یہ میں نے چکن ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس میں چکن کو اچھی طرح سے بوننا ہے اس کو بونتے ہوئے تقریباً مجھے تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں لسن ڈال دیں لسن ڈال کر اس کو ایک دو منٹ تک بون لیں اب اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیں مسالے ڈال کر اس کو چی طرح سے بونیں یہ کھڑا مسالہ چکن ہے اس میں دوسرے مسالے ہیں یہ باعت میں ڈال لیں تاکہ یہ مکس نہ ہو کھڑے کھڑے رہے ہیں مسالے ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال لیں کیونکہ چکن بلکل ڈرائے ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیں ڈال کر اس کو بون لیں اب اس میں ٹماتر ڈال کر تھوڑا سا بونیں یہ ٹماتر کو بونتے ہوئے تقریباً ایک دو منٹ ہو گیا ہے اب اس میں لسن ڈال دیں لسن کو ایک منٹ تک فرائی کریں اور پھر اس میں پیاز ایڈ کر دیں پیاز ڈال کر اس کو میں نے دو تین منٹ تک پکایا ہے زیادہ نہیں پکایا اب اس میں کٹی ادرک اور ہری مرچیں ڈال دیں یہ ڈال کر اس کو ایک منٹ تک بونیں اور پھر دو تین منٹ کے لئے کور کر کے پکا لیں یہ دیکھیں اس طرح کر رکھا ہے میں نے بلکل ڈرائے سا اسی طرح کا اچھا لگتا ہے آپ کو اگر گریوی اور لپسان دیتے اس میں آف کپ پانی ڈال کر اس کو تھوڑی در پکا لیں گریوی بنا لیں اس میں اب یہ بلکل تیار ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں کھڑا مسالہ چکن تیار ہے یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی پن ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری ریسپی اچھی لگیا تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ